اس لئے کہ آپ کبھی بھی فقہ کے کوئی بک پڑھیں گے تو یہ لفظ آپ کو ضرور ملیں گے تو اس کا مطلب سمجھ ہونا چاہیے کیونکہ یہ نہ ہو otherwise پھر غلط فہمی ہو سکتی ہے تو یہ بہت common words ہیں شریعت شریعت کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وہ قانون کے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دے دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو implement کر کے دکھا دیا یہ وہ شریعت فقہ وہ ہوتا ہے کہ شریعت کو سمجھنے اور اس کے حکمات کے حقیقی صورتحال پر اطلاع کرنے سے جو علم وجود میں آتا ہے اسے فقہ کہتے ہیں یعنی انسان جب شریعت کو سمجھا قرآن کو سمجھا سنت کو سمجھا اب زندگی میں جو سوالات پیدا ہوئے تو اس پہ جب implement کرتے ہیں تو یہ فقہ ہوتا ہے یعنی فقہ انسانی کام ہے اس میں غلطی بھی ہو سکتی ایک اسی طرح لفظہ سنت متواترہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت وہ طریقہ کار سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ کار کہ جس پر آپ کے دور سے لے کے آج تک نسلن بعدن نسلن لوگ عمل کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس میں پوری امت میں کوئی اختلاف ہے سنت متواترہ اس کو کہتے ہیں اب جیسے حج کے ذلی آپ دیکھیں اچھا یہ سنت متواترہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوئی بلکہ اس سے پہلے آدم الاسلام سے شروع ہوئی ٹھیک ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کہ ٹائم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ مائنر سی چینجز کر کے اپنے نبی کو بتا دیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فائنل وریان اس میں آپ دیکھئے حج کے لیے یا نماز کے لیے میں نے وہی ارز کیا کہ یوٹیوب میں آپ دیکھ لیجئے مختلف ملکوں کے لوگ یہ کی نماز پڑھتے ہیں اچھا مختلف ٹائم کے لوگوں کو پڑھیں تو اس کے لیے آپ کو بکس مل جائیں گی کہ جناب فلان زمانے میں لوگ نمازیں کیسے پڑھتے تھے اب پڑھیں گے سیم آپ کو وہی نظر آئے حدیث جسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور آپ کے عمل سے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بیان کردہ رپورٹس انہوں نے اگر کر دیں اس کو حدیث کہتے ہیں حدیث اور سنت میں تھوڑا سا فرق ہے سنت متواترہ وہ ہے کہ جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے لے کے آج تک عمل کر رہے ہیں اور حدیث میں یہ ہے کہ وہ ایک صحابی نے یا دو نے یا دو چار بندوں نے بس وہی بیان کی ہوئی تو یہ فرقت ہوڑا یعنی ہوتا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا کسی نے دیکھ لیا نوٹ کر لیا بیان کر دیا یا یہ ہوتا ہے کہ کسی صحابی نے کوئی سوال پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو وہ حدیث ہے تو حدیث اور سنت متواترہ میں تھوڑا سفر کی ہے یہ آپ یاد رکھئے گا اچھا حدیث میں اصل میں ایک انفورچونٹلی ایک مسئلہ ہوا کہ اس میں بہت سے لوگوں نے جالی حدیثیں بھی گھر لیں لوگ تو اس لیے پھر ایک علم الحدیث کہ آپ کو سٹڈی ہوگی وہ فتح کے بعد ہم کریں گے انشاءاللہ کہ جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کیسے حدیث کی آپ ریسرچ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ ریلائیبل ہے کے نہیں اچھا پھر ایک خبر واحد کا ایک لفظ ہوتا ہے خبر واحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات یا آپ کی عمل سے متعلق صحابہ کرام کی ریپورٹس کہ جس میں کوئی ایک کا دکہ آدمی کے ذریعے ہی ہم تک پہنچی ہے یعنی کچھ حدیثیں ہیں تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں ہو سکتا ہے کوئی دس پندرہ بھی صحابہ کرام نے بیان کی ہے اچھا اگلی نسل میں اور تابعین جو ان کے سٹوڈنٹ آئے وہ ہو سکتا ہے کوئی سو دوسو ہوں آدمی تو وہ اس طرح کی اور خبر واحد وہ ہوتی ہے کہ جس میں مختلف ٹائم میں بس چاندہ لوگی صرف ان کو پتا ہے باقیوں کو پتا نہیں اجتہات کا لفظ ایک یہ آم ہے جس کو آپ لغوی معنی میں آپ کہتے ہیں کہ ممکن حد تک کوشش کرنا یعنی لوجیکلی سوچنا غور کرنا سمجھ کے اس کو اپلائی کرنا اس کو کہتے ہیں اجتہات اور اجتہات وہی ہوتا ہے کہ جو قرآن و سنت میں بیان نہ ہو اگر تو قرآن و سنت میں کوئی حکم ہے تو پھر وہی عمل ہوگا وہی دین کا شریعت کا حکم ہوگا لیکن جب قرآن اور سنت میں سوال کا جواب نہ ملے تو پھر آپ لوجیکلی سوچتے ہیں یہ ہے اجتہات اور مجتحد کسے کہتے ہیں جو اجتہات کرتا ہو اب ظاہرہ ہر آدمی کو تو نہیں کرنا چاہیے کہ ہر آدمی جو ایک اعلیٰ درجہ کا مائر جو ایک سپیشلسٹ ہو جس کو ایک معاملے کا بھی پتا ہو اس کو اپلائی کرنا بھی آتا ہو قانون کا بھی پتا ہو تو ایسے آدمی کو مشتحد کہتے ہیں فقی فقی فقہ کے ایک سکولر کو کہتے ہیں فقی اکلس تقلید بھی آتا ہے تقلید کہتے ہیں کہ جس سے اجتحاد کا متضاد ہے یعنی اجتحاد جو تھا جس پر لوجیکلی سوچتے ہیں تو اب یہ بالکل اس کے الٹ معاملہ ہے کہ نہیں جناب آپ اجتحاد نہ کریں بلکہ پہلے کسی سکولر نے جو سوچ لیا ہوا نہ بس وہی اس پر عمل کریں اس کو کہتے ہیں تقلید تقلید عربی میں سمپل ہی کہا جاتا ہے اس رسی کو کہ جسے آپ کسی جانور کی گردن میں آپ باندھ کے اس کو کھینچتے ہیں تو آپ جدھر جا رہے ہیں جانور بھی ادھر چلا جاتا ہے تو تقلید بھی یہ ہوتی ہے کہ ایک سکولر نے جو کچھ سوچا ہے جیسے کہ آپ بھی ویسے ہی اس پر عمل کرتے جائیں اس کو تقلید کہتے ہیں تو یہ آپ کو فقہ کی بکش میں آپ کو یہ کومن الفاظ نظر آئیں گے اچھا فرض فرض کہتے ہیں کہ وہ ایسا حکم ہے کہ جس پر عمل کرنا ضروری ہے جس میں جیسے وہی پانچ پک کے نماز ہے قصد حلال کہ حلال طریقے سے آپ حاصل کریں اپنی انکم کو تو یہ فرض ہے فرض کا مطلب یہ ہے کہ جو لازمی حکم ہے اللہ کا اچھاک اکثر فقہا ایک لفظ واجب بھی استعمال کرتے ہیں جو فرض کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن حنفی فقہا جو ہیں جو ایک سکولر فارڈ جو پاکسن انڈیا میں ہنفی سکولر وہ واجب ایک اور میننگ میں لیتے ہیں کہ وہ فرض اور مستحب کے درمیان کا ایک لیول سمجھتے ہیں تو یہ ان کا اہل ہے کہ باقی سکولر وہ واجب اور فرض کو ایک ہی سمجھتے ہیں جبکہ ہنفی سکولر یہ اب آگے آتے ہیں مستحب کیا ہے مستحب وہ ہے کہ جو حکم جس پر عمل کریں بہت بہتر ہے آپ پہ بڑا جر اللہ دے گا اور نہ کریں تو کوئی گناہ جیسے نفل نمازیں ہیں تحجد ہے یا آپ نے زکاة کے علاوہ کچھ آپ نے کسی کی خدمت کی ہے یہ بھی آپ کی مستحب ہے روزے ایک تو فرض اللہ کے جو رمضان میں اس کے علاوہ آپ جو کر رہے ہیں وہ مستحب ہے تو اب مستحب اور فرض کے بیچ میں جو ایک سیچویشن آتی ہے تو اس کو ہنفی سکولرز نے اس کو واجب کا مثال کے طور پر تحجد ہی کی نماز کے اندر یہ جو وطر ہوتے ہیں وطر اب تین رکعت پڑھتے ہوتے ہیں نا عشاء کے ساتھ تو اس کو ہنفی سکولرز ہی کہتے ہیں کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاقید بڑی کی ہے کہ یہ ہے تو نفل ہی لیکن اس کو ضرور پڑھا کریں تو یہ اس لئے یہ واجب کہ انہوں نے ترمنالوجی استعمال کیا اچھا اس کے الٹ کر لیں تو وہ بھی ہے جو فرض کے الٹ ہے حرام جو بہت بڑا گناہ جیسے بدکاری ہے سود ہے غیبت ہے فراڈ ہے جو کچھ بھی ہے یہ سارے حرام ہیں اسی طرح انہوں نے مکروح کا لفظ استعمال کیا اچھا اس سے پہلے بلکہ دیکھ لیں مبا اچھا مکروح وہ ہے کہ یہ مستحب کا الٹ ہے یعنی جو نہ کریں تو اچھا ہے لیکن کر لیں تو چلو امید اللہ تعالیٰ معاف کریں گا جیسے ممنوع اوقات میں نماز پڑھنا یہ مکروح ہے یہ اس کے کچھ ٹائم ایسے ہے نا کہ جہاں یہ منع ہے کہ بھی اس میں آپ نماز نہ پڑھیں جیسے اسپیشلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھی فجر کی آپ فرض جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نفل نہ پڑھیں اس لیے یہ رکا اسی طرح اثر کے بعد بھی رکا وہ اس لیے رکا کہ بھی تاکہ لوگوں میں کہیں وہ سورج کو دوبارہ اپنا خدا نہ بنا سکیں اس لیے کیا تھا تو پھر بھی اگر کسی نے نفل کیا ہے تو ایک مکروح عمل ہے کہ اچھا نہیں کیا انہوں نے تو چاہیئے ان کو توبہ کر لیں تاکہ یہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں اس معاملے کو مباہ کا لفظ ہوتا ہے کہ وہ معاملہ جس کے بارے میں شریعت خاموش ہے جس میں جائز اور نجائز کا کوئی حکم نہیں ہے اس کے لیے پھر ہر ملک میں اپنے اپنے حساب سے اگر ضرورت پڑی تو قانون بناتے ہیں مثال کے طور پر آپ یہ دیکھئے کہ جیسے ٹرافک کی قانون بنے ہیں تو شریعت میں قرآن اور سنت میں کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا کہ جناب آپ رائٹ سے چلیں یا لیفٹ سے چلیں اپنی ٹرافک کو کوئی حکم نہیں تو اس لئے مسلم ممالک میں کہیں پہ جیسے پاکستان میں دیکھیں تو لیفٹ سے چل رہی ہوتی یہ ٹرافک اور عرب ممالک میں دیکھیں تو رائٹ سے چل رہی ہوتی یہ کوئی دین کا حکم نہیں تو یہ جائز ہے اسی طرح فتوہ ایک لفظ آپ کومن دیکھیں گے اس کو کہتے ہیں لیگل اپینی یعنی فتوہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بلکہ ایک لائر نے ایک اپینین دی قانون کے بارے کہ بھی ایسی بہتر ہے ایسے یہ نہ کر بس یہ ہے فتوہ یعنی فتوہ کو ہرگز اچھا لوگ اس کو غلط سہمی صحیح سمجھتے ہیں یہ کوئی اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم نہیں ہوتا بلکہ انسان میں جو سوچا ہے تو وہ ہے انسان سے غلطی بھی ہو سکتی اس لئے فتوہ میں غلطی ہو سکتی اس لئے یہی آپ کو سجیشن دوں گا کہ مختلف سکولرز کا فتوہ پڑھیں تو اگر تو وہ بڑا کلیر ہو تو ٹھیک ہے اگر کلیر نہ ہو تو دوسرے سکولرز کا فتوہ بھی پڑھیں دونوں کی ریزنز کو آپ غور کر لیں میچ کر لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ زیادہ درست کونسی بات سہی ہے تو جناب یہاں پہ ہمارا لیکچر مکمل ہوتا ہے تو جو جو بھی سوالات ہیں بلا تکلیف آپ ایمیل کر لیجئے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ہم ہسٹری میں چلیں گے اور دیکھیں گے کہ جیسے فقہا کے کیسے سکول آف تھوٹ بن گئے اور کیا کیا ایشو آیا اور پھر ہسٹری میں ہم دیکھیں گے کہ فقہا کے سکولرز جو کہ لیگل سکولرز بنے تو ان کے ہاں کچھ غلط آدتیں بھی بن گئے اس کا ریزلٹ کیا ہے اور پھر آج تک کی کیا صورتحال ہے تو اگلے لیکچرز یہ ہوں گے جزا کلو خیر وحسن الجزا